میرے خیال ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کام کیا جاتا اور کام کرنے دیا جاتا اور جو پبلک کے جو نمائندے ہیں ان کی جو حکومتیں بنی ہیں ان کو بھی اگر کام کرنے دیا جاتا تو آج اس ملک کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو بے گھر ہوتا میرے پہلے دور کی طرف چلے جائیں جب میں پاکستان کا وزیراعظم بنا ہوں تو اس طرح کی ہم نے بہت ساری سکیمیں اور بھی شروع کی لیکن چند ہی مہینوں کے بعد دھائی سال کے بعد پونے تین سال کے بعد ہمیں فارق کر دیا گیا پھر آئے پھر آدھا وقت بھی ابھی اپنا پورا نہیں کیا تو فارق کر دیا گیا پھر آئے تیسری مرتبہ مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا پھر فارق کر دیا گیا کیوں کیوں کتنے اچھے اچھے کام ملک کے لیے ہو رہے تھے پہلے دور کو بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا جو انیس سو نوے میں ہم نے شروع کیا تھا جب پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیراعظم بنا تھا تو آج پاکستان اتنا خوشان ملک ہوتا کہ دنیا رشک سے اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہوتی لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم دو قدم آگے جاتے چار قدم آگے جاتے ہیں آٹھ قدم پیچھے چلے جاتے اور پھر مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تعمیر کرتی مجھے بتائیں تو درہا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں بتائیں مجھے اور کون سی ایسی حکومت ہے جماعت ہے جس نے پاکستان پر اپنی حکومت کی ہو اور اس نے اتنا کام کیا ہو جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ذرا آپ مقابلہ کریں موازنہ کریں بتائیں مجھے میں سننے کو تیار ہوں اگر سب سے پہلے موٹر وے بنی تو کس کے دور میں بنی مسلم لیگ نون کے دور میں بنی اگر پاکستان کے اندر معاشی استقام آیا تو کس کے دور میں آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آیا اگر روپیہ سٹیبل رہا ایک سو چار پہ چار سال اس کو ہم نے باندھ کے رکھا ایک سو چار روپیے پہ کس کے کونسا دور تھا وہ مسلم لیگ نون کا دور تھا ملک کے اندر بترین لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تو کس نے کیا بولیں 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 دل سے بولیں بات بتائیں مجھے مسلم لیگ نون نے کیا دہشتگردی اگر ختم کی تو کس نے دہشتگردی ختم کی مسلم لیگ نون نے ختم کیا الحمدللہ اس ملک کو ایٹمی قوت بنائے تو کس نے بنایا مسلم لیگ نون نے بنایا